بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونسلی ونسلم علی رسوله القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین صبروا وعلا ربهم یتوکلون صدق اللہ العلیج العظیم آج مفتگو کا موضوع ہے قرآنی اخلاقیات کے دو ستون صبر اور توقل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے جب انعامات کا ذکر فرمایا تو آخر میں فرمایا نعم عجر العاملین ان نیک لوگوں کے اعمال کا عجر صلح بدلہ کتنا ہی اچھا ہے اور پھر ان تمام جنتی انعامات کا جب ذکر فرمایا فرمایا اللہ دین صبروا تمام اہل جنت کو اتنا بڑا انعام جنت الفردوس کی بہاریں اس لیے آتا ہوا اللہ دین صبروا کیونکہ یہ سبر کرتے رہے ہر حال میں وعلا ربهم یتوکلون اور صرف اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ کرتے رہے تو اس طرح پورے کلام پاک میں اخلاقیات کے حوالے سے نمائع ترین جن خوبیوں کا ذکر ہے اخلاقیات کا وہ یہ سبر اور توقل کے اوصاف ہے اب ہم پہلے سبر کا ذکر کریں گے سبر کی اہمیت قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا جب ذکر فرمایا ایک مقام پر تو تین قسمیں اٹھائیں لا اقسم بہاد البلد وان تحلم بہاد البلد ووالد وما ولد تین قسمیں شہر مکہ کی قسم حضرت آدم علیہ السلام کی قسم اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی قسم یہ تین قسمیں اٹھا کر پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی قبد بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا ہے تو گویا انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ مشکلات کا سامنا کرے انسان یہی زندگی کا مقصد ہے مشکلات آئیں گی اور یہ ان مشکلات کا سامنا کرے گا چنانچہ اسی قانون کے مطابق اگر انسان غور کرے تو انسان کی ابتداحی رحم مادر سے پھر نومہ شکم مادر میں رہنا اور پھر اس کی ولادت کا سنگین لمحہ اللہ اکبر وہ مشکلات پھر دودھ پینے کے حوالے سے بچپن کی ماں باپ کی وہ ساری ذمہ داریاں اور مشکلات اس پر نظر ڈالیں پھر اس کے بعد جب انسان شعور میں قدم رکھتا ہے تو پھر تعلیم ہے روزگار ہے پھر اوپر آتا ہے جوانی تک پہنچتا ہے تو پھر روزگار کے لئے مسلسل تگو دو کرنا اور جد و جہد کرنا پھر ناکامیاں ہیں سب کچھ کیا کچھ نہ ملا بڑی ناکامی ہوئی محرومیاں ہیں توقع تھی یہ ملے گا کچھ نہ ملا محرومیاں ہیں مخالفوں کی مخالفتیں ہیں دشمنوں کی عداوتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا نفس اور شیطان ان دونوں نے ہمیں شکنجے میں جکڑ رکھا ہے جن کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں تباہی اور بربادی کا راستہ ہی دکھائیں اللہ اکبر تو یہ مشکلات ہیں ان مشکلات سے گزرنے کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار صبر ہے اللہ اکبر پھر کیونکہ انبیاء علیہ السلام انسان ہونے کے ناتے سے ان کا مشن کیونکہ بہت انچا ہوتا ہے ان کے لیے مشکلات بھی اسی لیول کی ہوا کرتی ہیں اور حضور علیہ السلام کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات اور ازمائشوں کا جو سلسلہ بہت وسیع ہے اور سب سے زیادہ آپ کو اس دنیا میں راہ حق میں مسائب سے گزرنا پڑا یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری وحی میں حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا والی رب کا فصبر اور مکی زندگی کے تیرہ سال کی ساری مشکلات کو اگر ہم نظر میں رکھیں اور پھر اس آیت کو دیکھیں دوسری وحی میں فرمایا والی رب کا فصبر اے محبوب اپنے رب کی رضا کے لیے سبر کرتے رہیں اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام کے بعد ایمان والوں کو نام لے کر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بِالصبر وَالصلاة اللہ اکبر ایمان والوں سبر کے ذریعے سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو یہاں نکتہ قابل توجہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے سبر کا ذکر کیا بعد میں نماز کا ذکر یوں بھی ہو سکتا تھا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بِالصلاة وَالصبر نا پہلے سبر کا ذکر ہے اور پھر دونوں کا تذکرہ فرما کہ آخر میں جو انعام دیا فرمایا ان اللہ مصابرین حالانکہ صلاة کا ذکر ساتھ ہی ہے جوں بھی کہا جا سکتا تھا ان اللہ مع المسلین اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے نا فرمایا حکم دونوں کا دیا مگر فرمایا میری خاص مدد سبر والوں کے ساتھ ہے ان اللہ مصابرین بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس میں بتایا یہ ہے کہ سبر پہلے ہے نماز بعد میں ہے حقیقت یہی ہے کہ سبر نہ ہو تو نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہے نہ کچھ اور ہے تو سبر سے ہی آغاز کرنے کا مقصد اس کی اہمیت بتانا تھا سبر کمانا کیا ہے سبر کمانا ہے برداست کرنا اللہ کے کرم کی امید اور اس کی خوشحالی کا یقین رکھتے ہوئے کہ جس مالک نے یہ مشکلات دی ہیں وہ ان کو ٹال بھی دے گا تو اس خوشحالی کے لمحات کا انتظار کرتے ہوئے غمی اور دکھوں کے لمحات کو برداست کر جانا یہ سبر ہوا کرتا ہے کیونکہ مالک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ اکبر یہی وجہ ہے اب آخری نکتہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سبر کے حوالے سے خاص نکتہ ہے قرآن شریف کی سورہ فرقان کے آخر میں اللہ پاک نے عباد الرحمن کا تذکرہ فرمایا جو یہ پورا ایک رکوع گریجویشن کے سلیبس میں شامل ہے تو عباد الرحمن اللہ کے وہ مقرب بندے بندے تو سب بھی اسی کی ہیں لیکن عباد الرحمن سے مراد مقبول آن حق کاملین عارفین مقربین جو لوگ ہیں مالکن ان کو فرما عباد الرحمن یہ رحمان کے بندے ہیں وہ یا ان کو دیکھو گئے تو تمہیں رحمان کی یاد آ جائے گی رحمان یاد آئے گا تو وہ میرے محبوب بندے ہیں تو اللہ پاک نے ان عباد الرحمن کی بہت سی خوبیاں کا تذکرہ فرمایا جب ان کو کاؤنٹ کیا تو وہ پندرہ خوبیوں سے بہت اس سے بھی آگئے ہیں اللہ نے ان تمام خوبیوں کا کہ میرے بندوں میں یہ خوبیاں ہیں یہ خوبیاں ہیں یہ خوبیاں ہیں لیکن جب ان کے انعام کا تذکرہ فرمایا اولائکا یجزون الغرفت یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں عالی مقام عطا کیا جائے گا وجہ کیا ہے ان کے پندرہ خوبیوں میں سے کسی کا ذکر نہ کیا فرمایا جنت میں ان کو یہ عالی درجہ اس لیے دیا جائے گا بما صبرو کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اللہ اکبر وہ صبر کرتے رہے تھے اس طرح دوسری مقام پر رشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا مُتَّقِئِنَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكُ سورہ الدہر میں فرمایا کہ اہل جنت کو یہ سب انعامات کی فراوانیں اس لیے ہوگی کہ انہوں نے سبر سے ساری زندگی کام لیا اور آج جنت میں وہ تمام نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں تو یہ سبر کی اہمیت تھی اب ہم دوسرا جو ٹاپک ہے عنوان ہے توقل اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں توقل اللہ اکبر کئی اس کو توقل پڑھتے ہیں تو یہ لفظ باب تفاعل کا مصدر ہے توقل کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے برادران اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احضاب کے آغاز میں غزوہ خندق کے حوالے سے حضور علیہ السلام کو چارہ کام دیئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کس قدر سنگین مشکلات کا ایک غزوہ تھا حضرت شیخ عبدالحق محدش دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا حضور علیہ السلام کے تمام غزوات میں سے سب سے مشکل ترین غزوہ غزوہ خندق تھا جو ستائیس روز تک ہوتا رہا اور اہل ایمان ان مشکلات سے گزرتے رہے وعزا قرآن شریف نے فرمایا خوف کا یہ حال تھا کہ انسان شدت خوف کی وجہ سے کہ دل جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے تھے زاغت الابسار آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئے ایک دشمن انسان کی نیدیں حرام کر دیتا ہے تو جب دس ہزار آئے ہوں گے اللہ اکبر اہل ایمان اور صحابہ کرام کے غم اور خوف کا کیا حال ہوگا اور قرآن شریف نے سورہ احضاب میں بیان فرمایا تو وہ دس ہزار آئے پورا ایک سلاب امڑ کے آیا اور ان کی توقع یہ تھی کہ جاتے ہی مدین و نورہ پہ قبضہ ہو جانا ہے مگر وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے قرآن شریف کی سورہ احضاب کا جب آپ مطالب فرمائیں گے ان لمحات کے حوالے سے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو چار احکام دیئے اور حضور کا نام لے کر فرمائے یا ایوہ النبی اللہ اکبر بہت بڑا بوس ہو وہ اپنے جونئر کو یہ کہے اس کے ٹائٹل سے بلائے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ میرے بوس نے میری اعزاز سے میرے اہدے سے میرا نام لے کر مجھے پکارا محبوب کی شان ہی کیا ہے کہ اللہ آکم الحاکمین محبوب علیہ السلام کو یا ایوہ النبی کہہ کر پکاریں تو اللہ پاک کو یا ایوہ النبی کہہ کر چار حکم دیئے اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہیے نمبر دو ولا تتع الکافرین والمنافقین نہ کافروں کا کہنا مانے نہ منافقوں کا کہنا مانے اللہ اکبر ہم سارے زندگی لوگوں ان کو تداد بڑھانے کے لئے پتنے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں ان سنگین مراحل میں اللہ نے کافروں اور منافقوں کے ساتھ دوستی اور ان کا کہنا ماننے سے حضور کو منع فرمایا نمبر تین اور جو حبیب آپ کو حکم دیے جا رہے ہیں بس آپ ان کی پیروی کرتے رہے نمبر چار اور اے حبیب ان مشکلات کی گھڑیوں میں بھی اپنے رب پر بھروسہ کی بے شک اللہ پاک علیم بھی ہے حکیم بھی ہے محبوب نے صحابہ کرام نے ستائیس دن تک اللہ کے حکام کے مطابق ان دس ہزار کی مخالفتوں کا ان کی جنگی حکمت عملیوں کا فیس کیا سخت سردیاں تھی مگر پھر کائنات نے ان کو آتے ہوئی بھی دیکھا تھا اور ان کی زلت کی شکست سے انہیں دوچار ہوتے بھی دیکھا اللہ نے حضور کو کامل فتح اطا فرمائی یہ قرآنی حکام اور توقل اور ان حکام پر عمل کا نتیجہ تھا تو توقل کی اہمیت یہ ہے کہ ان لمحات میں بھی اللہ پاک نے حضور کو توقل کا حکم دیا قرآن شریف میں توقل کے حوالے سے دو تین آیات ہم عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَجِّ اللَّذِي لَا جَمُوتِ اے محبوب اپنے اس رب پر اس کی ذات پر بھروسہ کریں جس پر موت نہیں آئے گی وہ صدا نہ اس پر موت آئی نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی موت کو تو اسی نے پیدا کیا ہے تو یہ ایک امتیازی شان رب نے بیان فرمائی کہ بھروسہ کرنا ہے تو اس کریم اللہ پل کرو جس کو فنا نہیں ہے اللہ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو آپ بھروسہ رکھئے ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی دوسری جگہ اللہ اکبر اس سے بھی زیادہ ایک اپیلنگ انداز میں ارشاد فرمائے رب المشرق والمغرب اللہ شرق و غرب کا رب ہے دو ایک نمبر دو فرمائے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر فرمایا لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فَتَّخِذْهُ وَكِيلَ اے حبیب ایسے اپنے ربِ کریم کو اپنا وکیل بنا لے یہ کتنا سمجھ والی بات ہے ہم دنیاوی حوالے سے وہ کالاک سے مشاورت بھی کرتے ہیں اس پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں ظاہرِ دنیا ہے لیکن وہ وکیل بھی تو اسی پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے اس سے مدد مانگ کے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب مشرق و مغرب کا میں رب ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے بس تو اسی کو اپنا کارساز بنا تو یہ توقل کے حوالے سے پیغام ملا پھر رشاد فرمایا وَمَئِ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے آخر میں ہم بات ارز کر رہے ہیں توقل کا مفہوم اور یہ غلط فہمی توقل کا معنی یہ ہے کہ دنیا کیونکہ اسباب کا گھر ہے کوئی بھی جائز کام ہو اس میں کامیابی کی مکمل کوشش کی جائے اور تمام اس کے جو لوازم ہیں ان کو پورا کیا جائے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ جب ساری ریکوائرمنٹس کام کی پوری ہو جائیں پھر اپنے علم پر بھروسہ نہ ہو اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہ ہو اپنے پی آر پر بھروسہ نہ ہو کہ فلا میرا دوست ہے فلا میرا واقف ہے نا فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ جب پختہ عظم محبوب کر لے پھر اللہ پر بھروسہ کر ان اللہ یحب المتوکلین اس انداز سے اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اکبر تو پھر اعتماد اللہ کی ذات پر رکھنا کامیابی اور ناکامی کے معاملات اللہ کے سپرد کرنا اور اس کے فیصلہ پر راضی ہونا بعض لوگ محنت سے جی چوراتے ہیں ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ پر توقل کرتے ہیں یہ کوئی توقل نہیں ہے یہ غلط ہے کہ رات کو گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں اور آیت القرصی پڑھ لیں کہ اللہ حفاظت فرمائے گا ایسا غلط ہے یہ توقل نہیں ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور حضور سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ رہا ہوں اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ پر توقل کرتا ہوں یہ غنیت و طالبین میں غوث عاظم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ پر توقل کرتا ہوں بڑی ایک ایموشنل بات تھی آج ہم بھی اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے باندو اور پھر اللہ پر توقل کرو توقل کرو گویا پہلے سبب پر عمل کرنا ہے پھر اللہ پر توقل ہے اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے تمام غزوات میں حضور نے ہتھیار اٹھائے زیرہ اٹھائی تلوار اٹھائی نیزہ اٹھایا اور یہ امت کو بتایا کہ یہ اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے پھر اس کی طاقت پر بھروسہ کرو آخر میں ہم وضو کے حوالے سے ایک نکتہ جو ہر جمعت المبارک میں عرض کیا کرتے ہیں وضو کے مکروحات اس کا معنی ہے وضو میں ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے نمبر ایک وضو کے لئے ایسی جگہ بر بیٹھنا جو ناپاک ہو نمبر دو وضو کا پانی گرانا اور چھینٹیں اڑانا قبلے کی طرف تھوکنا اللہ اکبر بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا ضرورت سے پانی زائد خرچ کرنا یا بالکل کم کرنا کہ آزا بھی پوری طرح گیلے نہ ہوں یہ سب مکروحات میں شامل ہیں مو پر زور سے پانی مارنا عموان مساجد میں لوگ چہرہ دھوتے وقت اس قدر زور سے مو پر پانی مارتے ہیں دائیں بامویل سارے تر ہو جاتے ہیں تو یہ مکروحات میں شامل ہیں بائیں ہاتھ سے کلی کرنا اللہ یہ دائیں ہاتھ سے کی جائے بائیں ہاتھ سے کلی مکروح ہے اسی طرح دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروح ہے ناک صاف کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے اس کے بعد دو باتیں اس تنجا کے حوالے سے کہ جب واش روم میں بندہ ہو تو پخانہ یا پشاب کی حالت میں خاص بات ہے نہ قبلے کی طرف مو ہو نہ پیٹ ہو یہ بے عدبی بھی ہے مکروح بھی ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پشاب اور پخانہ کی حالت میں کسی قسم کا کلام نہیں کرنا گفتگو نہیں کرنی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پخانہ پشاب کرتے ہوئے پشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے عذابِ قبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے